شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پولیسی لائن اور میں ہوں یاسر ارباد ناظرین میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ دیکھئے جو حکومت ہے اس کی نیت نیک نہیں ہے یہ کسی بھی صورت کسی بھی صورت ہے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور یہ اس کا کوئی نکی رستہ نکال لیں گے آج بڑا خوفناک قسم کا رستہ نکال لے حکومت نے نکالا تو ہے تو اس کی اوپر بڑی اوبجیکشنز بھی اٹھ سکتے لیکن سب سے جو اس کے بارے میں تحفظات ہیں کہ اس کے بعد تصادم کی طرف صورتحال چلی جائے گی تصادم لازمی ہوگا حکومت کے درمیان اپوزیشن کے درمیان سیاسی جماعتوں کے درمیان اداروں کے درمیان اور جو بکلہ اور حکومت کے درمیان آج آپ نے دیکھا کہ جیسے آل پاکستان وکلہ کنونچن ہوا اس کے اندر ہے جو وکلہ نے گو کازی گو کے بینارے لگائے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت جو وکلہ کو اعتماد میں لیے بغیر ہے وہ آئینی ترمیم پوسیبل نہیں ہو سکے گی ہم یہ آئینی ترمیم اس طرح نہیں کرنے دیں گے آپ کو اچھا لیکن اس تمام تو ہنگامہ صورتحال کے اندر کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں جس سے اس چیز کی طرف اب اشارے واضح ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ بعد تصادم کی طرف چل نکلیا اور تصادم ہر صورت ہوگا تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے صدر عارف الوی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں اسی طرح جس طرح حکومت ایکٹیو ہے کہ آج سپیکر جو قومی ساملی ہے سردار ایاد صادق صاحب انہوں نے کھاتے لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو مخصوص نشیستیں ان کے حوالے سے مخصوص نشیستیں مانگیں اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر انہوں نے بھی کھاتے لکھ دیا ہے مخصوص نشیستوں کے لیے اب وفاق اور پنجاب نے کھاتے لکھ دیا ہے تو پیچھے بچتے ہیں پنجابلوچستان خیبر پختونخواہ اور سندھ تو ان کا انتظار کر لینا چاہیے لیکن خیبر پختونخواہ کا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں آج کال وہ حکومت سے تھوڑا ہٹ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت ایک اور قانون ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے حکومت نے عمر عطاب انجاز صاحب کے دور کے اندر یہ لے کر آئے جب انہیں عدلیہ سے مسئلہ تھا تو یہ قانون لے کر آئے اور یوں پیش کیا گیا اور قاضی فائزی صاحب نے بھی تب اس قانون کی اس طرح حمایت کی کہ اس کے بغیر عدلیہ چل نہیں سکتی اور انصاف کے جو تقاضی ہیں وہ پورے ہو ہی نہیں سکتے لیکن اب حکومت اپنے ہی قانون کے اندر ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اپنے ہی قانون کو واپس لینے جا رہی ہے یہ کیوں ساری صورتحال پیش ہے یہ مقصود نشستوں کے حوالے سے یہ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے اور اس ملک کی جو جہتی اتفاق اور اتحاد ہے اس کے لیے تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزاری شہکی سے سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی لیٹیسٹ فیڈیو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی جو سردار یاد صادق صاحب ہیں ان کے حوالے سے میرا بڑا پوزیٹیو اپینینڈ رہا ہے نون لیگ کے اندر ہے یہ بڑے محضب آدمی ہیں کہ اور یہ اسونوں کے اوپر چلتے ہیں یہ قوانین کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آج بڑا افسوس ہوئے کہ سپیکر قومی اسمبلی جو سردار یاد صادق صاحب ہیں انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے اور نشیستیں مانگنی ہیں یہ وہ نشیستیں مانگنی ہیں لکھاتے لکھ کر الیکشن کمیشن کو جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی ہیں ہی نہیں دیکن نہ تو پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کو ون کیا ہوا ہے نہ نہ تو نون لیگ نے کیا ہوا ہے فارم پانتالیس انتالیس جو ہیں اس کے ابھی تک شور ہیں الیکشن کمیشن جو ہے ابھی تک فارم پانتالیس جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکا پوری طرح جو کیے تھے ان کے اوپر بڑا ابجیکشن لگا تو وہ پھر ہٹانے پڑے اس طرح فارم پانتالیس انتالیس کا ابھی تک شور ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر سارے میڈیا کے اوپر لیکن ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھیں حکومت کے منڈٹ کے اوپر پہلی سوالات اٹھ رہے ہیں مولانا صاحب کو منانے میں حکومت نقام رہی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا مولانا صاحب کو منانے کی دوبارہ بھی کوشش کی گئی لیکن مولانا صاحب نے جس طرح سے اس خوفنا قائلی ترمیم کو مسترد کی ہے تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا لیکن حکومت نے ایک نیا اس کا رستہ نکال لی ہے اب اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس میں یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا جی پارلیمنٹ ایک بالا دستہ دار ہے اور جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پار جو عمل درامد ہے وہ نہیں ہو سکتا تو آپ لہٰذا جو مخصوص نشیستیں ہیں وہ الارٹ کریں اچھا اسی طرح کا ایک لیٹر جو ہے یہ صرف سرداد یا صادق صاحب جو ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر انہوں نے نہیں لکھا یہ سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں دیکھیں سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی اہمیت تو رفی ہے ان کی طرف سے بھی ایسے ہی خط لکھا گیا ہے سپیکر جو ہے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو اب اس سے ہوگا کیا حکومت اس سے کام کیا لینا چاہتی ہے بیسی کے لیے اب نہ مولانا صاحب مان رہے ہیں اور نہ ہی جو تحریک انصاف کے ممبر تھے جن کو غواہ کیا گیا تھا اٹھایا گیا تھا یا ساتھ بھی لایا گیا تھا یا کچھ بھی تو اب دیکھیں وہ انہوں نے بھی بیانات دے دی ہیں وہ بھی حکومت کا ساتھ دینے جان نہیں جا رہے تو یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ انپوسیبل ہوگی حکومت کے لیے مشن انپوسیبل ہوگیا اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف الگ ہو گیا نون لی کا الگ ہو گیا بلاول بھڑو صاحب کے الگ ہوئے بیانات مولانا صاحب کے الگ ہوئے اتا ترہر صاحب کا الگ ہوا بریسٹر اکیل ملک صاحب کا الگ ہوا لیکن اس کے باوجود حکومت نے اب یہ رستہ نکال ہے دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی بھی صورت ہے خود بھی تیار نہیں تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے مقصود نشیستوں والے اب ان اس ساری صورتحال کو لے کرے جو آٹھ ججیز ہیں اور جو یہ سسٹم ہے وہ آپس میں آمنے سامنے آگئے اس کے اوپر یہ کہ مقصود نشیستوں کے اوپر کوئی نیت جاری کیا جا سکا عمل درامت نہ کیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر ٹال مٹول کرتا رہا تو اس کے دوران آئینی ترمیم کا شور اٹھا تو جو ججیز تھے آٹھ انہوں نے وضاحتی نوٹ جاری کر دیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی اس فیصلے کے اوپر ہر صورت عمل درامت کرنا ہوگا ورنہ اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس کے کوئی بھی ایک جو ہے جو اس فیصلے کے اس طریقے بعد میں ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ حکومت کے لیے گلے کی ہڈی ہے اگر حکومت سمجھے لیکن حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی حکومت ہر صورت جو ہے وہ اپنے منصوبے پر کو عملی جمع پہنانا چاہتی ہے تو اب دیکھیں حکومت کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا بچا کہ وہ آئینی ترمیم لیا ہے تو حکومت نے یہ کیا کہ انہوں نے چیف الیکشن کبیشن کو خاطر لکھیا سپیکر صاحب نے دیکھیں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کب سے نشیستوں کا فیصلہ ہوا ہے تو پہلے خیال نہیں آیا سردار ایجاد صادق صاحب کو یا ملک احمد خان صاحب کو کہ وہ مقصود نشیستوں کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے مانگ لیا وہ سیٹیں مانگ لیا جو ان کی نہیں ہیں اب بیسیکلی دیکھیں الیکشن کمیشن نے سارا ڈرافٹ تو پہلے سے تیار کیا ہوئے اب وہ لیٹر ان کو مصول ہوئے تو الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں جو ہے وہ لارٹ کر دے گا یا الیکشن کمیشن کو ٹائم مل جائے گا یہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ جائے گا یہ جو سیٹیں اب سوچنا یہ ہے کہ یہ سیٹیں اگر تحریکن صاحب کو فوری طور پر نہیں بھی ملتی جسٹس ملصور علی شاہ صاحب کے آنے تک تو اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہوگا بیسیکلی یہ ہے کہ حکومت یہ لشیستیں ہر صورت جو ہے وہ فوری طور پر الارٹ کروا کر نون لیگ ورد پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن کے دروہ الیکشن کمیشن کیا بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے یہ سیٹیں دینی دینی ہے نون لیگ ورد پیپلز پارٹی کو فوری ہوگی یہ فوری سے الارٹ اپنے جو ممبر ہیں انہیں محسوس لشیستوں اور انہیں اسمالی کے اندر لہا کر ہیں تو یہ امینڈمنٹ جو ہے آئینی ترمیم ہے جو اسے پاس کرنے گے لیکن پھر بھی میں آج یہ کہوں گا کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن ساری ایک طرف ہے ملوچستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے وفاق کے طور پر آئین کے طور پر اتحاد کے طور پر اس کے بعد خیبر پختون کو آکے اندر آپ نے دیکھا کہ جو حکومت ہے وہ بھی بڑی خلاف ہے اس کے علاوہ حکومت نے خود سے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں مشروع کر دی خیبر پختون خواہ کی جو پولیس ہے اس کا بھی مزاج جو تھوڑا سا بھی گڑا ہوا نظر آتا ہے سندھ کی جو عدلیہ ہے ہائی کوٹ ہے ہم نے اس کا بھی نجان دیکھا ہے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ نہیں بلوچستان جو ہائی کوٹ بار ہے یا بلوچستان بار ہے اور جو خیبر پختون پا کی بار ہے وہ مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ ہے اسی طرح لاہور پر آئی کوٹ بار کی جو بار ہے تو وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے اب جو پاکستان بار اور سپریم کوٹ بار ہے اس کے درمیان تھوڑا سا کلیش آ سکتے ہیں تو یہ تمام طاقتیں جو ہیں جب یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تقسیم ہو جائیں گی تو پھر ایک بڑا زبردست قسم کا خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے لیکن اس تصادم کو روکنے والی سائٹ پہ کوئی اجارت تحریکن صاحب نے بھی پوری طرح کمر کسی ہوئی ہے عارف علوی صاحب بڑے اکٹیو ہو چکے ہیں انہوں نے فوج کے حوالے سے بھی بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ بی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پہلے وہ ملے مولانا فضل رحمان صاحب سے آج وہاں فضل نئیم رحمان صاحب کے ساتھ ملے جماعتی اسلامی کے جو موجودہ چیرمین ہیں ان کے جو موجودہ امیر ہیں ان سے ملے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے پھر پریس کہا تو تحریکن صاحب نے بھی پوری طرح ہے جو کمر کسی ہے اب آپ دیکھیں کہ وکلا بھی ڈیوائیڈ ہوں گے حکومت کی طرف چاہے کم ہیں تو جو جنگ وکل ہیں وہ ٹوٹل اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے اسی طرح عدلیہ بھی تقسیم ہوگی اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی تقسیم ہوگی اور اوپر سے حکومت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد ہے اس کے ذریعے دیکھیں پیس پہلے حکومت نے پاس کیا عمر اطاب اندیال صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر قاضی صاحب آئے قاضی صاحب اب پھنس گئے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کیونکہ ان کے ساتھ اس کے اندر جو کمیٹی ہے تین بھگنی اس کے اندر جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے قاضی صاحب تو اب وہ باختیار نہیں رہے اور اس طرح کی پیسلیں نہیں کرز پا رہے فوری طور پر جن کانون لیگ کی اتحادی حکومت کو فائدہ ہوتا تو اب حکومت اس کے اندر بھی جو ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے اس ایکٹ کے اندر بھی تبدیل کرنے جا رہی ہے تو وکلا تو دیکھیں لانے جنگ کر چکی ہیں اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ بھی کشتیاں جلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد جو صورتحال آنے والے جو دن ہیں جو دو سے تین ہفتے ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے اور اگر دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جو چین جسٹس بننے والے ہیں تو پھر حکومت کے لیے اور اس یعنی کے پوری سسٹم کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی لیکن بلاول بھٹو صاحب جو کہ کہہ چکے ہیں مولانا صاحب کو کہ مجبوری ہے اور مجبوری بہت بڑی ہے دیکھیں بہت سی شخصیات جو ہیں وہ زامن ہیں اس حکومت کی اس سسٹم کی اور جو فارم پینتالیس انتالیس ہیں ان کی تو وہ بھی کسی حد تک جائیں گے وہ کوئی بھی حد کراس کر سکتے ہیں آپ یہ نہ سنجھے کہ بات ادھر رکھے گی یہ جب تک منصور علی شاہ صاحب یا اگلے چیف جسٹس حلف نہیں اٹھاتے یہ معاملہ سنگین سے سنگین تار اٹھا جائے گا تو اللہ پاک اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیے جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ